مل بیٹھیں اللہ کریم آپ کے درجات کو بلند فرمائے آپ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم دائم رکھے اور آپ کو اس مشن میں مزید بہتریاں لاکر امت مسلمہ کی بھلائی کی راہیں ہموار کرنے کی اور دیگر علماء کو بھی اس راہ پر لگانے کی توفیق عطا فرمائے فقیر نے قرآن شریف ہی کے حوالے سے سورة القیامت میں سے چند الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے یہ آیتیں اس وقت نازل ہوئی تھیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن شریف کو جلدی جلدی یاد کرنے کی کوشش فرماتے ہوئے اپنے مبارک زبان کو حرکت دیتے تھے تو اس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ تابع ہیں یہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا وہ فرما رہے تھے کہ جس وقت جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وئی لے کر پہنچتے تو جیسے جبریل امین قرآن شریف پڑھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے پیچھے پیچھے جلدی جلدی قرآن شریف پڑھتے تھے تاکہ کہیں کوئی لفظ کوئی آیت مجھ سے رہ نہ جائے سارے کا سارا قرآن احسن طریقے سے یاد کر سکوں اللہ کریم جللہ شانہ نے یکا یک وئی کا سلسلہ روک دیا اور روک کر فرمایا اے میرے معبوب قرآن کو جلدی جلدی یاد کرنے کی فکر میں اپنے مبارک زبان کو جلدی جلدی حرکت دینے کی ضرورت نہیں ہے جس فکر میں آپ ہیں وہ کام ہمارے ذمہ ٹھہرا لا تحرک بہی لسانہ کا لطا جلہ بہ اپنے مبارک زبان کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے حرکت نہ دیجئے اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ قرآن کو جمع کرنا بھی ہمارے ذمہ ہے اور آپ کی زبان پر اس کا جاری کرنا اور آپ سے پڑھوانا بھی ہمارے ذمہ اور جب ہم قرآن شیف کو پڑھیں اِذَا قَرَعَنَا ہو جب ہم پڑھ رہے ہوں پڑھ رہے تھے جبریل پڑھ رہے ہوتے تھے سیدہ جبریل علیہ السلام اور اللہ فرما رہا ہے اِذَا قَرَعَنَا ہو جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کا بھیجا ہوا جب پڑھتا ہے تو اس کے پڑھنے کو اللہ اپنا پڑھنا قرار دیتا ہے اب اس کی آگے کافی ساری تشریعات ہیں اس لئے ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب قرآن پڑھیں تو حضور کا پڑھنا اللہ کا ہی پڑھنا ہے اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور قرآن میں امتیاز ہمارے پاس یہی ہے کہ حضور فرما دیں یہ قرآن ہے تو وہ قرآن ہوگا حضور فرما دیں یہ قرآن نہیں ہے میرا فرمانہ تو وہ فرمان مصطفیٰ ہوگا ایک لحاظ سے اس میں تقسیم ہے دوسرے لحاظ سے تقسیم نہیں ہے وما ینتقو ان الہوائن ہوا اللہ وحیو یوہا کے تحت تفسیریں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ تفسیر کو جذباتی قسم کی تفسیر ہے نہیں پرانے مفسرین نے بھی یہی لکھا ہے اس آیت سے پرانے مفسرین نے بھی حجیت حدیث ثابت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان کی حجیت اس آیت سے بھی ثابت ہے جہاں دوسرے دلائل اور آیات موجود ہیں یہ آیت بھی اس بات پر ناتق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ارشادِ گرامی اللہ کریم کی طرف سے ہوتا ہے اب یہاں سے یہ غلط فہمی بھی دور ہو جائے نہیں چاہیے کہ فلان صاحبی کاتبِ وی تھے یا کاتبِ خطوط تھے حدیث کے اندر تو لفظ یہ ہے کانا کاتبہو حضور کے کاتب تھے اب حضور کے پاس کیا تھا قرآن بھی میرے نبی کا حدیث بھی میرے نبی کی اور کاتب میرے نبی کا ہے کسی بھی صحابی کا درجہ گھٹانے کے لیے یہ جب کوئی تقسیم کرتا ہے تو اسے ہوش ہی نہیں ہوتا کہ یہ دراصر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیز کر رہا ہے یہ ومایند قوانی الحوا پر اٹیک ہو رہا ہے تو فرمایا کہ قرآن کو جلدی جلدی یاد کرنے کی آپ فکر نہ کریں یہ سب کچھ ہمارے ذمہ رہا آپ کی زبان پر جاری اسی طرح ہوگا جس طرح ہم بول رہے ہیں اور بول رہے تھے جبریل اللہ کہہ رہا ہے ہم بول رہے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں سم ان علینا بیانہ پھر اس کا بیان بھی ہمارے ذمہ رہا اب بیان کے اندر کافی ساری تفسیر ہے بیان کے اندر ایک تشریح یہ بھی آ سکتی ہے کہ اس کی تشریحات اور اس کے صحیح مفہوم اور اس کی آخری مقصودی انتہا آپ کو سمجھانا اور آپ کے ذریعے سے آپ کی امت کو سمجھانا یہ بھی ہمارے ذمہ رہا ایک لطیف بات دلچسپ اور محبت سے لبریز بات بھی ارض کر دوں کہ جب یہ حدیث عبداللہ بن عباس نے سنائی یہ حدیث بخاری میں حدیث نمبر پانچ ہے بالکل شروع میں ہے جب ابن عباس رضی اللہ تعالی نے اپنے شاگردوں کو یہ حدیث سنائی تو ابن عباس رضی اللہ تعالی نے اپنے ہونٹوں کو اسی طرح حرکت دے کے دکھایا جس طرح حضور جلدی جلدی پڑھتے تھے اور ابن عباس سے روایت کرتے ہیں سعید بن جبہر اور سعید بن جبہر نے اپنے شاگردوں کو اسی طرح حرکت دے کے دکھایا ہونٹوں کو جس طرح انہوں نے ابن عباس کو ہونٹوں کو ہلاتے ہوئے دیکھا تھا اب علامت صاحب سے ارض کروں گا کہ آپ نہ کہیں ایسا دکھا دینا پتہ نہیں کوئی فتوہ ہی نہ لگ جائے گا یہ بھی بادشاہ ہی ہمارے اندر ہی موجود بہرحال اپنے اپنی جررت ہوتی ہے یہ بات ایمان سے بتائیے صحابہ اکرام علیہ مردوان اور ان کے شاگردوں کی سنتِ معبوبِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کرنے کی ایک بہترین ادا ہے کے نہیں اس کی میں یہاں بڑی مثالیں دے سکتا ہوں کون کون سے صحابی نے بے نے ہی اسی طرح کر کے دکھایا اس طرح نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا تھا اس کی متعدد مثالیں حدیثوں میں ملتی ہیں اب آئیے قرآن شریف جو سیکھا سکھایا گیا ہم تک پہنچایا گیا صحابہ اکرام علیہ مردوان نے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وصول کیا اور امت تک پہنچایا عرط انس بن مالک رب دیاللہ تعالیٰ عنہ صحیح سند کے ساتھ آپ کا ارشاد حدیث کی کتابوں میں موجود ہے مجموع زواید وغیرہ میں آپ اپنے شاگرد حضرت ثابت بن اسلم بنانی کو فرماتے تھے کہ خوز انی مجھ سے علم سیکھ لو مجھ سے لے لو فَإِنَّكَ لَن تَجَدْ أَوْسَقَ مِنِّ مجھ سے زیادہ مضبوط بندہ تجھے نہیں ملے گا یہ جو ہم مختلف صحابہ کے علم کے جو مدارج بیان کرتے وقت کنجوسیاں کرتے ہیں نا یہاں اس کی نفی ہو رہی ہے سونا علم ہر ہر صحابی کو اللہ نے اللہ کے معبوب نے وکھ و وکھ شان کے ساتھ اور ہر پھول کی اپنی رنگت اور اپنے خوشبو کے ساتھ عطا فرمایا مجھ سے مضبوط بندہ تجھے نہیں ملے گا اور صحیح کہتے تھے بھئی خادم الرسول ہیں اور جو خدمت کرتا ہے مخدوم بنتا ہے امت کے مخدوم ہیں پوری امت کے مخدوم ہیں کیوں خادم الرسول ہونے کا عزاز امت کا مخدوم بننے تک پہنچاتا ہے اور آپ کا خادم الرسول ہونا بخاری بھی لکھا ہوئے وہ صحیح بخاری میں ہے کہ آپ خادم الرسول آپ کا لقب ہے خادم الرسول اچھا اور یہی وجہ ہے کہ انس بن مالک کی رہائش گاہ اس جگہ کا نام بخاری میں لکھا ہوا ہے زاویہ اور عربی زبان میں زاویہ کمان ہوتا ہے اینگل موڑ آج کل ہر آستانے کو زاویہ کہا جاتا ہے عرب لوگ آستانے کو زاویہ کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں یہ لفظ کہاں سے محفوظ ہے یہ مرشد امت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے کی رہائش گاہ کا نام زاویہ ہے یہ بھی بخاری میں لکھا ہوا ہے یہ بسرا سے دو فرسخ کے حاصلے پر چھ میل جسے کہتے ہیں آپ کی رہائش گاہ تھی وہاں حضرت حسن بسری ان سے علم پڑھنے جاتے تھے حسن بسری نے ان سے سال ہا سال علم سیکھا ہے آپ جب ضعیف العمر ہو گئے حضرت انس بن مالک فرمایا کہتے تھے میں اب ضعیف ہو گیا ہوں میں نے حسن بسری کو سب کچھ دے دیا ہے جس نے علم سیکھنا ہو حسن بسری کے پاس جایا کہ حسن بسری کے ذریعے انس بن مالک کا فیض خادم الرسول کا فیض مخدوم الامت کا فیض پوری امت کے اندر جاری وہ ساری ہے اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے رو حضرت ثابت بن اسلام بنانی کو فرمایا کرتے تھے کہ مجھ سے زیادہ مضبوط بندہ تجھے نہیں ملے گا اور پھر فرماتے تھے کہ فَإِنَّكَ لَن تَجَدَ عَوْسَقَ مِنِّي مجھ سے مضبوط بندہ نہیں پاؤگے فَإِنِّي أَخَسْتَهُ بِن رَسُولِ اللَّهِ صلی اللَّهِ میں نے یہ علم رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ سے حاصل کیا ہے نہیں ڈائریکٹ رسول اللہ جس صحابی نے بھی سیکھا ہے ڈائریکٹ حضور سے سیکھا ہے اس سے یہی ثابت ہے کہ حضور کریم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ فرماتے تھے بیچ میں ایسی کوئی نہیں ہے کہ فلان صدق کو میں پڑھا دیتا ہوں باقی سارے ان سے پڑھ لے نا ایسا نہیں ہے سب صحابہ کو ڈائریکٹ پڑھے ہاں وقتی طور پر کی سبق سننے سنانے کے لیے چار صحابہ کی ڈیوٹی بھی لگائی ہوئی تھی استقری القرآن من ارباطن بخاری محدیث سے فرمایا چار صحابیوں سے قرآن سیکھ لیا کرو عبداللہ بن مسعود حتماز بن جبل حتمائی بن کعب اور عزت سالم لیکن آپ نے خود پڑھایا جو لائق شاگرد ہوتے ہیں ان کی ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے بھر تم بھی سنا کرو ان کو بھی سنا لیا کرو اس سے استاد کوئی دست بردار نہیں ہو جاتا انس بن مالک فرما رہے ہیں کہ میرے سے مضبوط بندہ نہیں ملے گا میں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ لی لیا ہے وَأَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم من جبریل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اصلاح ہوگی ان لوگوں کی جو جبریل کو کمی شمی سمجھتے ہوں اور اَخَذَهُ جبریل وَمِنِ اللَّهِ تَعَالَى اور جبریل امین نے اس کو اللہ تعالی سے لیا ہے مجھ سے ایک عالم پوچھنا رکھے کہ یہ سندوں کا سلسلہ کہاں سے چلا ہے میں نے کہاں کئی مثالیں ایک یہ لے لو انس بن مالک اپنی سند بیان کر رہے ہیں ہم تک قرآن پہنچا مختلف صحابہ کے ذریعے سے پہنچا اور بنیادی ماخذ ہمارے حوالے سے دنیا کے حوالے سے ہمارے پاس نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم بنیادی ماخذ ہیں اب اس گفتگو کا ایک تسلسل ہے جس کو میں دوسرا رخ دینے لگاؤں قرآن شریف ہم نے آقا سے لیا ہے اور قرآن شیف کو ہم جب پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں تو ہمارے پاس چار مختلف سٹیپ ہوتے ہیں ایک ہے قرآن شیف کو ناظرہ پڑھنا دوسرا ہے قرآن مجید کو حفظ کرنا تیسرا ہے قرآن شیف کا ترجمہ اور تفسیر سمجھنا اور چوتا ہے قرآن شیف پر عمل کرنا یہ چار چیزیں ایسے ہیں ان سے کسی مسلمان کو فرار نہیں ہے پہلی بات میں نے بتائی ہے اس کو ناظرہ پڑھنا بہت جدید لوگ آج کل مشتشرقین یا مشتشرقین سے متاثر حضرات سمجھتے ہیں کہ یہ ترجمہ کے بغیر تفسیر کے بغیر کوئی مقصد ہی نہیں ہے بے فائدہ ہے نہیں یہ غلط ہے اگرچہ سب سے بڑا کام تو یہ ہے کہ قرآن پر عمل جا کے کیا جائے لیکن اس سے نیچے نیچے کے جتنے سٹیپ ہیں سارے کے سارے فائدے سے خالی نہیں ہے ناظرہ پڑھنے سے بہتر حفظ کرنا ہے حفظ کرنے سے بہتر تفسیر سمجھنا ہے جو حضرت نے کام کیا ہے سمجھی ہے اور سمجھائی ہے اور اس سے بھی اگلا کام تفسیر سمجھے کے بھی کیا کرنا ہے فلسفہ جھاڑنا ہے نہیں عمل کرنا ہے مقصود تو عمل ہے تو چاروں چیزوں کا انکار نہیں کیا جا سکتا تو پہلی چیز کے میں بڑی سادہ سی مثال دیتا ہوں کہ ناظرہ بے فائدہ نہیں فائدہ من ہے اب علف لام میم حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث صحیح ہے کہ ہر حرف پر دس نیکیاں ہیں علف ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے میم ایک حرف ہے علف لام میم پڑھنے سے تیس نیکیاں ملتی ہیں لیکن آپ جانتے ہیں علف لام میم کا حتمی معنی کسی کو نہیں آتا یہ اللہ اس کے رسول کو پتا ہے وہ اکبر ناظرہ تنوں میں سے گزرے ہیں نا فیضی انہوں نے تفسیر لکھی اپنے شیف کی بے نکت نکتوں کے بغیر تو میں نے دیکھی ہے سواتِ الالہام آپ فرما رہے ہیں اس کا نام ہے سواتِ الالہام دیکھیں سواتِ الالہام میں بھی نکتہ کوئی نہیں ہے اور پوری تفسیر میں کوئی لفظ ایسا نہیں آیا جس میں نکتہ ہو یہ عجیب فن ہے بڑے بڑے مہر گزرے ہیں اب اس میں وہ فیضی صاحب مرہوم لکھتے ہیں الالف لام مین ہو وصر اللہ مع الرسول دیکھیں اس میں کوئی نکتہ نہیں ہے ہو وصر اللہ یہ اللہ کا راز ہے اب ساتھ ملانا چاہتے تھے کہ حضور کو کن جدا نہ کر بیٹھوں تو کہتے ہیں مع الرسول یہ پرانے لوگوں کا عقیدہ ہوتا تھا کہ یہ راز اللہ کو پتا ہے اور اللہ کے رسول کو پتا ہے میں جو ارز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ الف لام مین کا معنی چلو جی اگر نبی کریم صلی اللہ سے ان کے توسط سے ور راسخون فی العلم کے اوپر اگر نبی رکا جائے وہاں مین کی بجائے لا سمجھی جائے اور تسلسل مانا جائے تو اللہ کے ولیوں کو پتا ہو تو عوام کو تو نہیں پتا نہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہر خاص سوا میں اس کا معنی نہیں جانتا پھر جب الف لام مین کا معنی ہر بندہ نہیں جانتا لیکن الف لام مین جب ہر بندہ پڑھتا ہے تو تیس نیکیا ملتی ہیں تو الف لام مین کا معنی نہ آنے کے باوجود نیکیاں ملتی ہیں تو سراغ مل گیا کہ قرآن شیف کو سمجھے بغیر پڑھنا بھی بہرحال نیکیوں سے خالی نہیں رہنے لے اب ایک اور مثال لیجئے صحیح حدیث بخاری بغیرہ میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ صورت اخلاص قل ہو اللہ احل قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہیں تین دفعہ پڑھو تو پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے ہاں جی قل ہو اللہ شیف پڑھنے سے پورا قرآن سمجھ میں آ جاتا ہے سمجھ میں نہیں آتا اس کے باوجود ثواب پورے قرآن کے برابر مل جاتا ہے تین بار پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ ناظرہ قرآن شیف سمجھے بغیر پڑھنا بھی فائدے سے خالی نہیں ہے ساتھ ساتھ بتاتا ہے چلوں سمجھ کے پڑھنا اور اچھا ہے چلیے اور دیکھیں لا يمسوه اللہ المتحرون قرآن کو صرف وہی ہاتھ لگائے جس کا جسم پاک ہو اب یہ قرآن کے کون سے حصے کو ہاتھ لگانا مراد ہے ایک الگ تفصیل ہے لیکن سوال یہ ہے کہ صرف ٹچ کرنے کے لیے بھی وضو کا ہونا اور غسل کا ہونا یہ ضروری ہے تو پتہ چلتا ہے کہ حروف کے اپنے اندر عربی الفاظ کے اندر ترجمے کو ٹچ کرنے کی بات نہیں ہو رہی اصل الفاظ کو ٹچ کرنے کی بات ہو رہی ہے جب ٹچ کرنے کے بھی کچھ عداب ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جس چیز کو ٹچ کیا جا رہا ہے اس کے اپنے اندر بھی کوئی طاقت کوئی پاور کوئی فیض ہے جس کی بنا پر اس کا عدب کیا جا اب اس سے اگلا سٹیپ ہے قرآن شیف کو حفظ کرنا یہ اور بڑی سعادت ہے وہ حافظ قرآن اور اس کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا اتنی پوشتیں بخشی جائیں گی یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ درست اور پڑتا جا اور چڑتا جا یہ بات بھی اپنی جگہ پہ درست لیکن میں جو بتانا چاہتا ہوں وہ اس سے بھی مختلف ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قبلہ کوئی مائی کا لال فرار ہو کے دکھائے قرآن شریف کو حفظ کرنا پوری امت کے لیے فرض ایک قفایہ ہے کوئی بھی نہیں کرے گا پوری امت گناہ گار ہوگی اب آئیں وہ لوگ میدان میں آکے ہمیں جواب دیں جو کہتے ہیں کہ ترجمہ سمجھے بغیر کچھ کام ہی نہیں ہے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے جناب ہم بار بار بتاتے ہیں ترجمہ تفسیر پڑھنا بڑی اہمیت کا حامل ہے بڑی اونچی بات ہے لیکن اس سے نیچے نیچے کی باتوں کو یک سر کاٹ کے نہ رکھ دو قرآن کا بنیادی حفاظت گہ ہیں ہی صحابہ اکرام کے سینے وہ جب قاری شہید ہوئے تھے تو قرآن کو جمع کرنے کی بات چلی تھی پہلے قرآن کہاں تھا مرد اور خواتین کے سینوں میں ہوا کرتا تھا بے شمار صحابیات اور بے شمار صحابہ اکلام خود نبی کریم یہ سب قرآن شیف کے حافظ تھے اور قرآن شیف جب حفظ کر کے حافظ خاص طور سے رمضان شریف میں سنتے سناتے ہیں ایک بندہ کھڑا ہوکر سناتا ہے پیچھے ایک سامے کھڑا ہوکر اس کو کنسنٹریٹ ہوکر بھری مسجد کے ساتھ اس قرآن کو کھڑا ہوکر سنتے ہیں ایمان افروز منظر ہوتا ہے کہ نہیں خدا کی عظمت کی قسم کافر لوگ اگر بار سے دیکھیں کہ مسلمان اپنی کتاب یوں مسجد میں کھڑے ہوکر کبلہ رخ ہوکر باوضو ہوکر پاف ساکھ ہوکر خوش بوے لگا کر یہ اعزاز اگر حاصل ہے تو صرف قرآن کو حاصل ہے عظمت قرآن پر جلسے کر لینا آسان ہے لیکن ان باتوں گزین میں رکھتے ہوئے قرآن ناظرہ پڑھنے والوں اور قرآن کو حفظ کرنے والوں کی عظمت بیان کرنے کے لیے تمہیں سچ بولنا پڑے گا دیکھئے جتنی بھی آسمانی کتابیں اپنے نزول کے اعتبار سے ہم ان کا اعترام کرتے ہیں لیکن اعترام اپنی جگہ پہ اور موازنہ اپنی جگہ پہ دنیا کی کوئی آسمانی کتاب ایسی نہیں دنیا کی کوئی مذہبی کتاب ایسی نہیں جس کے ماننے والے اس کو اس قدر زوق شوق کے ساتھ یاد کرتے ہوں اور اتنی عزت دیتے ہوں اور اتنا اعترام کرتے ہوں حتی کہ قبلہ میں یہ بات جگہ پہ کہتا رہتا ہوں آپ میں سے کوئی بندہ کھڑا ہو کہ دے کہ آپ نے کبھی کوئی کاری صاحب کہ دے کہ میں نے اپنے بیٹے کو یا اپنے شاگرد کو سکھایا ہوا ہے کہ جب تم نے قرآن پڑنا تو تم نے جھوم نا ہے قرآن کے اندر وہ چاشنی وہ لذت وہ ترنم وہ تغنم اور وہ کشش اٹریکشن موجود ہے کہ اس کا قاری بغیر کسی کہ وہ بچہ بھی ہو یا ایسے جھومتا ہے یا اور یہ جو میں نے لفظ بولا ہے کہ قرآن شریف کو حفظ کرنا فرض ایک کفایہ ہے یہ مارے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے عالی عدت نے فتح و رجب شیف میں لکھا ہے یہ اس لئے فرض ایک کفایہ ہے کہ قرآن شریف کا بنیادی حفاظت خانہ وہ ہیں ہی حافظوں کے سینے اور دنیا کے اندر کسی بھی وقت کوئی بھی انقلاب آ سکتا ہے یہ چھاپے خانے ختم ہو گئے تو پھر کیا کرو گے یہ کرونا ہی جیسی کوئی مرض آ جائے اور یہ سائنسی ایجادات ہیں ساری کے ساری غرق ہو جائیں ایک بڑا پرانا سوال ہے کہ غلاموں کا نظام اب ختم ہو چک ہے فقہ کی کتابوں سے اس کو نکال دینا چاہیے تو کیوں نکال چاہیے تمہیں کوئی پتہ نہیں سونا کسی وقت کون سا انقلاب آ جائے آپ سنتے پڑھتے نہیں رہتے کہ عیسی علیہ السلام کا نزول ہوگا تو اس وقت بھی تلواروں کا ذکر ہے دجال کے جو وہ کرتوت ہیں ان کے تذکرے جب چھڑتے ہیں تو اس وقت وہ کسی ٹوپک کسی بندوق کی بات نہیں مہا ملتی مہا تیر تفنگ تلوار نیزے ان کی باتیں ہمیں ملتی ہیں سونا کوئی پتہ نہیں قیامت کے نزدیک کون سے حالات ہوں یہ سائنس ساری لپٹ چکی ہو اور دنیا کے حالات بدل چکے ہوں اپنی فقہ کی کتابوں میں سے اس قسم کی تعلیمات کو نکال دینا بہت بڑا رسک ہے بہت بڑی غلطی ہے اور دور اندیشی کے خلاف ہے اسی طرح یہ قرآن کا حفظ کرنا بھی یاد رکھ رکھ دو باتیں تیسری بات ہے اس کا ترجمہ اور تفسیر سمجھنا نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ قرآن شریف ایک ایک صحابی کو بھی پڑھاتے تھے کئی کئی صحابہ کو بھی پڑھاتے تھے بڑے بڑے مجموع میں بھی پڑھاتے تھے انفرادی طور پر حضور پر سوال بھی ہوتے تھے آپ اشکالات کو حل بھی فرماتے تھے مختلف صحابہ کے مختلف سوالات حدیثوں کے اندر آئے ہوئے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کیے ہیں ایک حدیث میں آتا ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہمیں نبی کریم صلی اللہ ثابت ہو گیا ایک ایک آیت پہ توجہ دیتے اور ایک حدیث میں آتا ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو سب بخاری اور مسلم حدیث ہیں آقا کریم صلی اللہ نے فرمایا کہ اقرہ قرآن پڑھ آپ نے اقرہ وآلہ کا انزل حضور میں پڑھوں جب آپ پر اترا ہے عدب کی وجہ سے ججج گئے حضور علیہ اسلام نے اسمہ من غیری میں چاہتا ہوں کہ کوئی اور پڑھے اور میں سنو یہ حضور نے ابن مسعود سے آج کی زبان میں بات کروں فرمائش کی تھے ہمیں سٹیج پر ترہ ترہ کی فرمائش آ جاتی ہیں جو فرمائش سنت مصطفیہ ہے وہ فرمائش کرنا بھی سیکھ ہم نے جہاں تک پڑھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حسان بن ثابت سے فرمایا تم نے ابو بکر کی شان میں بھی کچھ کہا ہے انہیں ارز کے حضور میں نے کہا فرمایا قل حتی اسماعہ پڑ بول سنا میں ابو بکر کی منقبت سننا چاہتا ہوں ادھر کیا فرما رہے ہیں اشتہی یا اریدو ان اسما من غیری میں قرآن کسی اور سے اسما سننا چاہتا ہوں اور اس کو بھی سننا چاہتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرآن کی فرمایش کی ہے یا صدق اکبر کی منقبت کی فرمایش کی ہے یا اپنی شان اور اپنی نات کی فرمایش کی ہم اپنے سینے کے زور سے اپنی مرضی کی فرمایش کرتے ہیں جو فرمایش سنت مصطفیٰ قریم صلی اللہ پرانشیف پڑا یہ بخاری میں دیس ہے اور اگر اس کا اگلہ ایسہ مصطدر کے حاکم میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں اور آنکھوں سے وَأَيْنَاہُ تَزْرِفَانَ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں وہ تھوڑا جب پڑ چکے تو فرمایا حسبکا بس اور نے جب بس کر دیا آقا نے فرمایا جو تم نے پڑا ہے اب اس کی تفسیر بیان کر یہ مصطدرک میں صحیح سند کے ساتھ حدیث اگلے الفاظ انہیں تفسیر بیان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن مسعود میری امت کو قرآن کی جو تفسیر سمجھائے میں محمد اس پر راضی ہوں اب یہ زمنا ابن مسعود کی کتنی بڑی شان ہے مفسر قرآن حضور کی رضا والے مفسر ہیں حضور کے سامنے قرآن کی تفسیر کی ہے تفسیر کرنا بڑی بات ہے حضور کے سامنے تفسیر کرنا اور بڑی بات ہے حضور کے سامنے تفسیر کرنا بڑی بات ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رکمنڈیشن کا سرٹیفیکیٹ اور رضا کی سند لینا اس سے بڑی بات ہے فرمایا میں راضی ہوں اس تفسیر پر جو ابن مسعود میری امت کو پڑھائے ابن مسعود استاز الامت ہیں میں ایک جاتے جاتے بات ارز کر دیتا ہوں کاش سنی تمام صحابہ اکرام کی علمی شانوں پر ایک ایک خطاب رکھیں خدا کی قسم آپ کو لگ سمجھ جائے گی کہ صحابہ اکرام علم کے میدان میں ایک دوسرے سے کس طرح بڑھ کر تھے میں نے تھوڑی سی دھلک انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے دیئے اور تھوڑی سی دھلک عبداللہ بن مسعود کے حوالے سے دیئے اگر ان کی تفصیل بیان کی جائے تو بندہ انگوشت بدندہ رہ جائے کتنے بڑے بڑے علماء تھے حضرت صحابہ بن اسلام بننانی نے چالیس سال انس بن مالک سے پڑھا ہے اور انس بن مالک فرماتے تھے اپنی زوجہ حضرت جمیلہ کہ جمیلہ اندر سے خوشبو لے آؤ میں نے ہاتھوں پہ لگانی ہے ابھی صحابت بن اسلام سبق پڑھنے آئے گا چالیس سال تک پڑھتے رہے عرصہ گنی ہے اور تابع ہیں بہت بڑے صوفی ہیں حسن بسری بھی صوفیاء کے سرخیل ہیں کے نہیں تو صحابت بن اسلام طبقات صوفیاء میں چوٹی میں پہلے صفحے پہ ان کا ذکر ہے یہ صوفی لوگ تھے تو شاگر صوفی ہیں تو استاد صوفی نہیں تھا وہ سیاستدان تھا نہیں وہ خادم الرسول تھا فرمایا خوشبو لاؤ میں نے آتھوں پہ لگانی ہے ادھر ابھی صحابت بن اسلام آئے گا وہ میرا ہاتھ پکڑ کے چھوڑے گا نہیں کہے گا میں نے چومنا ہے کیونکہ اس ہاتھ نے حضور کو ٹچ کیا ہے وہ یہ کہے گا آج بھی آپ دیکھتے ہیں بعض مشایخ ہاتھ پہ خوشبو لگا لیتے ہیں یہ سنتِ انس بن مالک ہے اللہ کرے اندر تکبر اور آکڑ نہ ہو ہاتھ چومانے کا شوق نہ ہو وہ تو فرما رہے ہیں کہ ہاتھ چھوڑے گا نہیں چومے بغیر رہے گا نہیں اس کا مطلب ہے آپ کھینچتے تھے وہ ادھر کھینچتے تھے یہ ادھر کھینچتے تھے میں عبداللہ بن مسعود کی علمی شان بیان کرتے وقت تھوڑا سا انس بن مالک کے طرف ڈرفٹ لیا ہے میں نے غرض میری یہ تھی کہ علم قرآن شریف کو حدیث شریف کو ترجمہ تفسیر اور تشریح کے ساتھ سمجھنے کی فضیلت جو ہمارا تیسرا سٹیپ تھا وہ واضح کیا جائے اور خود قرآن اپنی وضاعت خود دوسرے مقام پر کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قرآن کو واضح کرتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَا ذِكْرَا اے مَعْبُوْا ہم نے قرآن آپ پر اس لئے نازل کیا ہے لَتُبَيِّنَ لِنَّاسِ مَا نُزَّلَ إِلَيْهِمْ تاکہ آپ لوگوں پر واضح کریں ہم نے جو نازل کیا ہے اس کا معنی کیا ہے اور دنیا میں بے شمار قرآن حدیث کے بعد تفسیریں کسرت سے لکھی گئے صحابہ اکرام کے تفسیری اقوال بھی علماء نے اپنی کتابوں میں مستقل کتابیں لکھ کر جیسے تفسیر ابن عباس ہے ابن عباس کے تمام اقوال یقجا کرنے کی بہترین کاوش تنویر المقیاس من تفسیر ابن عباس یہ مارکیٹ میں ملتی ہے عاشیہ کی شکل اسی طرح ایک مشہور تفسیر ہے جو ابتدائی تفسیروں میں شمار ہوتی ہے تفسیر ابن جریر تین سو دس ہجری میں اس کے مفسر پوت ہوئے ہیں اور اس میں احادیث اور آسار یقجا کر دئیے گئے ہیں بڑی بڑی پندرہ جلدوں میں مارکیٹ میں چھپیوئے ملتی ہے بہت بڑی تفسیر ہے اور بنیادی ماخذ ہے اسی طرح تفسیر ابن عبی حاتم ہے ابن عطیہ ہے ابن مردویہ ہے یہ مارکیٹ میں ملتی ہے تفسیر اور آگے چلیں تفسیر جساس ہے ابوقع جساس کی احکام القرآن یہ تین سو ستر ہجری میں فوت ہوئے ہیں آگے چلیں ہر دور میں علماء نے تفسیریں لکھیں امام رازی کی تفسیر امام رازی چھ سو چھ ہجری میں فوت ہوئے ہیں پاکستان کی چھپی باریک چھپے کے ساتھ گیارہ جلدوں میں ملتی ہے بہت گہری تفسیر سائنسی رنگ بھی اس میں جلکتا ہے علامہ ابن کسیر کی تفسیر ابن جریر ہے آہ تفسیر ابن کسیر ہے آٹھ جلدوں میں ہے اور بڑی بھاری بھرکم اور بھاریک لکھائی کے ساتھ چار جلدوں میں جدید طریقے سے چھاپی گئی علامہ سیوتی رحمت اللہ علیہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر جلالین اصل میں حضرت جلال الدین محلی پندرہ سپاروں کی تفسیر درسی لکھ کر فوت ہو گئے تو ان کی زوجہ نے کہا کہ جو میرے شہر کی طرز پر تفسیر مکمل کرے گا میں اس کے ساتھ نکا کروں علامہ جلال الدین سیوتی نے وہ بھی جلال الدین تھے جلال الدین محلی یہ بھی جلال الدین ہے جلال الدین سیوتی علامہ سیوتی رحمت اللہ علیہ نے وہ تفسیر حضرت جلال الدین محلی کی طرز پر مکمل کی اور اس مقدس خاتون نے ان کے ساتھ نکا کیا اور وہ بھی جلال تھے یہ بھی جلال تھے تو دو جلال مل جائیں تو اسے کہتے ہیں جلالان تو عام طور پر حالت نسبی میں یہ الفاظ پڑھے جاتے ہیں اس تفسیر کے نام جلالین پڑھ گیا اس میں اگر تفسیر کو مضاف بنا لیں تو جلالین کو حالت جری میں بنا لیں تب بھی جلالین ہے کیونکہ تصمیہ میں نسبی اور جری حالت ایک جیسے ہیں خیر یہ ایک علماء کے کام کے بات مجھے شاید اس کی ضرورت نہیں ہے یہ علماء کی تفسیر کے اوپر توجہات اور محنت اس کا میں شاٹ سمری آپ کے سامنے رکھ رہا اس کے بعد اب کے دور تک چلتے آئیے تفسیریں لکھی جا رہی ہیں لکھی جاتی رہیں گی اس وقت حضرت علامہ سید آمد صاحب اسد کی تفسیر کی طرف متوجہ کرنا مقصود ہے میں نے بھی آپ سے درخواست کی ہے کہ شاید آپ کا پہلے بھی پروگرام تھا کہ جو آپ پڑھا رہے ہیں یہ ہمارا پرزور مطالبہ ہے پرزور درخواست ہے کہ آپ نے اس کو جمع کرنا ہے شاگردوں کے حوالے کرنا ہے اس کو لکھوانا ہے اس دور میں ساتھ ہی ساتھ ٹائپسٹ بیٹھا رہے تو بڑا شاٹ کام ہو سکتا ہے یہ ایک بہت بڑا علمی زخیرہ ہوگا امت مسلمہ کے لیے اللہ کریم ان کو اس زخیرہ علم کو امت کے سامنے رکھنے کی جلد جلد اور محتاط ترین طریقے سے اس کام کو کر گزرنے کی توفیق کتاب چوتھی چیز ہے عمل کرنا اصل مقصود تو عمل ہے جس طرح کہ قرآن کی آیتوں میں بھی آتا ہے جن لوگوں نے تورات پڑھی ہوتی ہے مگر عمل نہیں کرتے تھے ان کی مثال قرآن نے کیسے دیئے جیسے کسی گدھے پر کتابیں لاد دی گئی ہیں تو اللہ تعالی ہمیں اس حرکت سے بچائے کہ ہمارے اوپر صرف کتابیں لاد دی ہوئی ہوں اور ہم عمل نہ کرتے ہوں یاد رکھئے علم حاصل کرنا بہت مشکل ہے لیکن علم پر عمل کرنا اس سے زیادہ مشکل داتا صاحب نے کتاب العلم میں داتا صاحب کی کتاب ہے کشف الماجوب وہ سٹارٹ لیتی ہے کتاب العلم سے اس میں داتا صاحب نے حضرت باجید بستامیل علیہ رحمت کا قول دیکھا فرماتے ہیں کہ میں نے تیس سال علم تو حاصل کر لیا تھا لیکن تیس سال سے اس کوشش میں لگا ہوا ہوں کہ اپنے علم پر عمل کر سکا ہوں لیکن میرا دل متمین نہیں ہے وہ با عمل تھے کہ بھلا لیکن اپنا دل متمین ہونا یہ ان کی اپنی عظمت اپنی آجزی ہے اور علم کے اوپر عمل کرنے کے طرف ان کی توجہ ہے اللہ لوگ بات مکمل کر لیتے ہیں میں شارٹ کرتا ہوں علم کا مقصود عمل ہے اور جو لوگ اب ذرا پچھلی باتوں کی طرف توجہ دینا ایک دفعہ میں نے نیٹ پہ ایک صاحب کو دوسرے پر سوال کرتے ہوئے سنا ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ الف لام میم پر نیکیاں ملتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ناظرہ پڑھنے پر بھی نیکیاں ملتی ہیں اگلے صاحب اس کا جواب دے رہے تھے وہ آج کل پاکستان میں نہیں انڈونیشیا میں چلے گئے ہیں ملائشیا جی جی آپ کو سارا پتہ ہے شخصیت تک بھی پہنچ گئے ہوں گے وہ جواب دے رہے تھے وہ آپ اگر نیٹ کھولیں تو آپ میں آپ کو کھلی دعوت دیتا ہوں کہ آپ وہ جواب سنیے ذرا جسے کہتے ہیں نا آئیں بائیں شائیں اللہ کی عظمت کی قسم میں نے محسوس کیا کہ ان کے ضمیر پہ اچھا خاصا بوجھ بنا ہوگا یہ جواب دیتے ہوئے اس بات کا معقول جواب نہیں آیا لیکن ہم ایسے ہی لوگوں پر اپنا سوال داغنا چاہتے ہیں کہ سر آپ جو کہتے ہیں کہ ناظرہ پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں جب تک سمجھا نہ جائے اگر اسی اصول کو لیا جائے تو پھر سمجھے کبھی فائدہ کوئی نہیں جب تک عمل نہ کیا جائے تو پھر میں کہہ رہا ہوں آپ کے اصول کے مطابق لیکن ہماری بات مانو تو ہم کہتے ہیں کہ ناظرے کا بھی فائدہ ہے حفظ کا اور فائدہ ہے سمجھنے کا اور فائدہ ہے اگر کوئی عمل میں کمی بھی رہ گئی تو علم کو آثر کرنا یا تفسیر کو سمجھنا بہرحال فائدہ سے خالی نہیں ہے ہم تو ایک اصولی بات کر رہے ہیں ہماری بات میں تو کوئی بازمیری پائی جاتی ہے لیکن آپ جو کہتے ہیں کہ ناظرہ پڑھے کا فائدہ کوئی نہیں تو پھر ہم یہ سوال کرنے میں حق بجانے بے ہیں کہ پھر تفسیر ترجمہ پڑھنے کا بھی عمل کے بغیر فائدہ کوئی نہیں اور اگر سمجھنے کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہے عمل کرنے تو اور اچھی بات ہے یہ گریجویشن آپ کو وہاں سمجھ آ جائے تو پھر یہاں بھی سمجھ آ جانے چاہیے کہ ناظرہ پڑھنے کا بھی بہرحال سواب اور عجر ہے اب یہ اینڈ جو ہے یہ کیا ہے عمل عمل کہاں لے جاتا ہے جنت اس کا اینڈ بھی جنت ہی ہے بیچ میں آپ عمل کیا کرتا ہے عمل بندے کو نیک بناتا ہے نیکی کیا کرتی ہے نیکی اخلاق سکھاتی ہے اخلاق کیا سے کرتا ہے معاشرتی نظام سیٹ ہو جاتا ہے میان ویوی کے تعلقات سیٹ ہو جاتا ہے انسان کے ساتھ انسان کے دوستی تعلق مضبوط ہو جاتا ہے فلان چیز سیٹ ہو جاتا ہے سب کچھ ٹھیک ہے لیکن اینڈ کیا ہے اینڈ جنت ہے اگر ہم بولیں کہ بالآخر جنت ملتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مولوی آنا لفظ ہے لیکن اب یہ اس کے فیوز اور برکات بتا 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 کہ بالآخر جنت پہ ہی پہنچنا ہو تو بہرحال کان ادھر سے پکڑو یا ادھر سے پروسس میں سے گزر کے بات کوئی لمبا کر لو یا انشارٹ بات کر دو قرآن عام آدمی کے لیے بڑی سادہ سی بات کرتا ہے اس کے اندر گہرائی ہوتی ہے سمجھنے والے کے لیے بڑی گہرائی ہوتی ہے یہاں اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو جس نے یہ سارے پروسس پاس کیے ہوں یا قرآن کو جس جس درجے میں بھی سیکھا ہے بالآخر اس پہ عمل کیا ہو اس کا انجام قرآن کیا بتاتا ہے انہ یہ سورة بنی اسرائیل کی آیت نمبر نو ہے انہازل قرآن یہدی للتی ہی اقوم بے شک یہ قرآن اس منزل تک پہنچاتا ہے جو سب سے زیادہ اقوم اقوم کا مطلب ایک ہوتا ہے قائم ایک ہوتا ہے اقوم جو مضبوط ترین منزل ہے اس تک قرآن پہنچاتا ہے یہاں مضبوط ترین منزل سے براد جنت اب یہاں تھوڑی سی توجہ فرمانی ہوگی آپ نے ایک ہوتا ہے قائم ایک ہوتا ہے اقوم یہ بالکل وہ زارب یذرب والے بھی سمجھ جائیں گے ایک ہوتا ہے زارب ایک ہوتا ہے ازرب ایک ہوتا ہے قائم ایک ہوتا ہے اقوم تو قرآن اقوم تک پہنچاتا ہے پتہ چلتا ہے قرآن جیسی اقوم تک پہنچانے والی تعلیم کے ہوتے ہوئے اس سے نیچے نیچے ہر چیز ہے خواہ قائم ہو خواہ استاد ہو ہاں حافظ صاحب ہوں سب کے سب اقوم سے نیچے نیچے ہوتے ہیں اقوم تک پہنچانے والی کے ہوتے ہوئے کسی قائم کی ضرورت امت کو نہیں رہتی جی امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے آپ فرماتے ہیں قائم کی تشریح تشریح کر دیں امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے المنقض من ضلال گمراہی سے بچانے والا یہ کتاب کا نام ہے عربی میں کتاب مذکر ہوتی ہے تو آپ اپنی زبان میں کہلیں گمراہی سے بچانے والی کتاب یہ چھوٹی سی کتاب ہے امام غزالی نے اس میں کمال کر دیا یہ امام غزالی کی ساری زندگی کا نیچوڑ ہے امام غزالی کہاں کہاں گھومتے رہے پھرتے رہے مختلف مراحل میں سے گزرتے رہے مختلف فرقوں کے ساتھ مباحثے کرتے رہے ذہن کے اندر مختلف تبدیلیاں آتی رہیں بالآخر فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ اسلام جیسا پوری دنیا میں کوئی مذہب نہیں ہے میں نے گھوم پھر کر تمام مذہب کا جائزہ لیا ہے ٹٹول کر دیکھا ہے پرول کر دیکھا امام غزالی کو حجت الاسلام کہتے ہیں اس کی یہی وجہ ہے حجت الاسلام کا مطلب ہوتا ہے جس کے ذریعے سے اسلام پہچانا جاتا ہو یوں کہلیں کہ اگر امام غزالی مسلمان ہے تو جس مذہب میں امام غزالی ہو وہ مذہب یقیناً ٹھیک ہوگا یہ حجت الاسلام کا میں ہمیں فہم بتا رہا ہوں امام غزالی کے اس مذہب پر ہیں اہل سنت صوفی آپ کی کتاب احیال علوم پڑھ کے دیکھ لیں یہ تھی پھر شیخ الاسلام بھی چینج ہوں دے رہن دینے نہیں جی عسانوں بھی کئی کئی لقاب لے چھڑ دینے گلی میں کسی نے آواز لگائی سرما وکاؤ سرما وکاؤ آپ بولی سمجھ دیں سرما بیچنے آیا ہوں سرما بیچنے آیا ہوں اندر کوئی دل جلی بیٹھی تھی اس نے کہا اوے ویرہ اگلا مال مال کے پہ کر دیں ہاتھوں اتنوں ہور دین دیں تو یہ جو ہمیں حلقاب دیتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ان سے بچائے اگلا مال مال کے پہ کر دیں یہ تھے تک سیئے امام غزالی رحمت اللہ اس کتاب میں لکھتے ہیں ایک مخصوص تولے کا نام لے کر آپ فرماتے ہیں وہ تولہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضور کے نائب کا معصوم ہونا ضروری ہے امام غزالی رحمت اللہ لکھتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود معصوم ہیں پھر امام غزالی کہتے ہیں کہ وہ تولہ میری بات کا جواب دیتا ہے کہ حضور تو وصال فرما چکے ہیں اب امام غزالی کا عقیدہ دیکھتے جائیے امام غزالی فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرِ انور میں زندہ ہیں یہ حجت الاسلام کہہ رہے ہیں پھر کہتا ہے وہ وہ تولہ کہتا ہے کہ بظاہر تو وہ قبرِ انور میں چلے گئے ہیں بات تو دنیا کے اندر ظاہری زندگی کی ہو رہی ہے نا امام غزالی جواب دیتے ہیں جن کو تم قائم سمجھتے ہو وہ بھی غار میں چلے گئے ہیں آپ نے فرمایا تھا کہ قائم کی تشریح کر دو جن کو تم قائم سمجھتے ہو وہ بھی غار میں چلے گئے ہیں پھر وہ تولہ کہتا ہے کہ وہ تو غار میں ہیں لیکن علم دے کر گئے ہیں امام غزالی فرماتے ہیں ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بظاہر قبر میں ہیں لیکن قرآن اور حدیث دے کر گئے ہیں پھر وہ کہتا ہے کہ ہمارے قائم ان کے ساتھ رابطہ رکھنے والے لوگ موجود ہیں اور وہ اجتعاد کرتے ہیں آپ جانتے ہیں نا موجتحد قبلہ یہ دو لفظ اکثر بولے جاتے ہیں ان لوگوں کی طرف سے امام غزالی فرماتے ہیں تمہارے ہاں مجتحد ہوتے ہیں تو امت مسلمہ کے اندر قیامت تک جہاد جاری ہے مجتحد نئے نئے مسئلے کھڑے ہوتے رہیں گے امت مصطفیٰ کے ذمہ دار لوگ اجتہاد کرتے رہیں گے اجتہاد تو ہمارے ہاں بھی جاری ہے اور بڑے احسن طریقے سے جاری ہے یہاں امام غزالی کی وہ قائم والی بحث مکمل ہو جاتی ہے اور امام غزالی فرماتے ہیں کہ میری اس بات کا پھر جواب نہیں آیا اس لئے فقیر نے ارز کیا تھا کہ قرآن کہتا ہے قرآن جس منجل تک پہنچاتا ہے وہ اقوم منجل ہے اور اقوم تک پہنچانے والا موجود ہو تو پھر کسی قائم کی ضرورت نہیں رہتی ہاں وہ یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے پیاروں کا عدب اعترام جن کو کوئی قائم کہتا ہو وہ ادروائز ہوں اللہ کے پیارے اور ان کو قائم کہہ کر ماننے والے خود کسی غلطی میں مبتلا ہو چکے ہوں وہ ایک الگ چیز میں نے جتنی گزارشات پیز کی ہیں ان کا خلاصہ ہے اب دوبارہ یاد کر لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن شیف کو یاد کرنے کی کوشش میں جلدی جلدی اپنے مبارک زبان کو حرکت دینا یہاں سے بات چلی تھی اور قرآن ہم تک پہنچا صحیح صحیح پہنچا اور قرآن کو ناظرہ پڑھنے کا عجر اپنے جگہ پر مسلم حفظ کرنا فرض کفایہ یہ اپنے جگہ پر تسلیم شدہ قرآن کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا بھی فرض کفایہ ہے یہ ہر بندے کے بس کا کام نہیں ہے یہ اپنے جگہ اور قرآن شیف پر عمل کرنا یہ فرض کفایہ نہیں ہے یہ امت کے ہر بندے کے لئے فرض عین ہے اور چھٹی اور آخری چیز ہے کہ قرآن پہنچاتا کہاں ہے اس منزل تک جو اقوم ہے اور اقوم کے ہوتے ہوئے اس سے نتلی تھی سٹیجوں کی اور صرف اس میں فائل کی تفضیل کے ہوتے ہوئے سیغہ تفضیل کے ہوتے ہوئے افعال التفضیل کے ہوتے ہوئے اقواء کے ہوتے ہوئے پھر کسی اقوام کے ہوتے ہوئے کسی قائم کی ضرورت نہیں رہتی میں نے ساری تقریر سنانے کے بعد اپنے سبق کے طور پر سارا خلاصہ دوبارہ آپ کی خدمت میں رکھ دیا ہے تاکہ ہمیں یہ سبق اچھے طرح زیادہ نشین ہو جائے اللہ کریم آپ لوگوں کا بیٹھنا قبول فرمائے آج میں نے راستے میں پڑھا ہے کہ حضورت تاج و شریعہ کا عرص مبارک بھی ہے میں بیسکلی تو آپ کے لئے آیا تھا کہ آپ کی میں افصلاف ضائی کروں مبارک بات پیش کروں اور آپ سے مستفید ہوں اللہ کریم آپ کا سایہ بلند فرمائے اور جن لوگوں نے آپ کے ساتھ محبت کا مظہرہ فرمایا ہے اللہ کریم ان کی اس محبت کا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے سبحان ربک رب العزت اما یسفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی نے اہل سنت نو بڑے بڑے ہیرے عطا فرمائے انہیں انہیں چون ایک ہیرہ اے بیٹھا ہے جس طرح انہ دی تقریر بے مثال اس سے اللہ تعالی نے انہوں لکھن دا بھی ملکہ دیتا ہے اہمی نوول نہیں لکھ دے کوئی ڈیگیسٹ نہیں لکھ دے رب رسول دیاں گلہ لکھ دے کتابہ میرے سامنے پہنیاں نے شاید سب لگیسن کچھ کرنے میں کہ نہیں اس حادث میں حاصل کرتا ہر مسلمان نو چاہید ہے جیدی جیب اجازت دیں دیئے کہ اوہ حضر صاحب یہ کتابہ لے کے جاوے اسٹال دکھر گیا ہے اور سامنے اسٹال لگا ہے اے حدیث شریف بھی کتاب ہے المستند یہ پہلے بھی چھپی سی لیکن پھر میری گزارشتے انہ نے کچھ اضافہ فرمایا اللہ جزائے خیر دے بڑی شاندار کتاب ہے جس بندے نو صرف حدیث دی اے کتاب یاد ہوگے اور پھر کسی کانے کو نو مار نہیں کھاندہ اس سے تنہی ہے دنہیں کتاب ہیں اسلام زندہ بار ضابطہ حیات جامع الاسلام جامع الاسلام اگلی کتاب ہیں ناظرین میری گزارشیں جیدی جیب کی پیسے ہیں وہ سمجھ لوگے کہ میں چاپ یاد تی دو مہمان آگیا سن کہ کتاب میں لے جائے کہ برکت واسطے رکھنا چھڑے انہوں پڑے ہوئی باکی جنہوں آپ تقریر فرما رہے ہیں سن کہ میں انہوں نے تقریر چند دو گنا یاد آئی ایک اے نہ فرمایا کہ اسلام دے نال دا مذہب کھولنی اے گل بالکل ٹھیک ہے انگلینڈ دے اندر ساڑے اسلام دی مرکزی کتاب کری ہے قرآن شریف انگلینڈ دے اندر ایک شہر ٹاؤن شہ فیلڈ نہ ہڈرنس فیلڈ اتھے ایک باری مسلمان دا اور حیسانی دا مناظرہ ہوئے ہیں اچھا جس حالچ مناظرہ ہوئے ہیں اس حالچ میں نے یاد نہیں پورا فکر بارہ کے تیرہ تربیت نشستہ میں کی تھی ہے ایس والے ہو اسلامک سینٹر ہے اچھا او تھے مناظرہ عیسائیوں دا مسلمانہ دا مسلمانہ والو مناظر سن مولانا احمد نصار بے مرہوم صدر سن میرے رشتت بہنوئی میری ماموزہ دمشی رہو نہ کولے کاری غلام سرور صاحب فیصلہ بات سبزی منڈی جندہ سن جامعی رضی شیخ الحدیث بھی رہے حافظ غلام نبی صاحب انہوں نے چھوٹے پائی ایس حدر سن ادھرا وہ نصی جیکب مسیح مناظرہ ساڑھے کاری صاحب اٹھے بڑے ارام نال کہنے گئے اللہ دا شکر ہے آج دو اسمانی کتابان دے منن والے موجود نے میری تجویز یہ ہے کہ سب تو پہلے نا اپنی اپنی کتاب دے تلاوت کریے پھر اس تو بعد ترجمہ کریے مناظرہ بعد شروع کریے جاکب جاکب کہنا ہے بالکل ٹھیک ہے جناب کرو تلاوت انہوں شروع کرتے اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعمد و ایاکا نستعین اہدین السراط المستقیم سراط اللہین آنمتا علیہم غیر المغضوب علیہم والدوالین پہلے تلاوت کیتی پھر ترجمہ کیتا انہوں نے کیا جناب کی بلات سے شروع کرو کاری صاحب نے تلاوت کی تیسے زبانی انہوں نے بابل پھڑی بائبل پرانہ اہدنامہ پہلا چپٹر پیدائش وہ لگے نہ پڑھنے کاری صاحب نے انہوں نے جناب پہلے تلاوت کرلو ترجمہ بعد اچھ کرے پہلے تلاوت کرو ترجمہ بعد اچھ کر ترجمہ ہے بس اے ہوئی سمجھو جو اچھے باغلی مسید تینہ دا آلو ایسی نا وہی آلو تھی عیسائیان دا دوسری کل جڑی یاد آری سی میں آپ نے فرمایا نا قرآن سینیہ جو محفوظ ہے میں سوچنا بالفرض شرارتی جناب دا کوئی ٹولا دنیا جھ پھیر جائے جتھے انہوں قرآن دا نسخہ نظر آوے چکلوے تے سمندر چھوڑ دےوے یعنی پورے روح زمین تے ایک نسخہ قرآن پاک دا موجود نہ ہوئے قسم اللہ دی ایک دن تو پہلے پہلے مسلمان سارا قرآن دوبارہ دکھ لے انہوں صحیح پتہ نہیں تھوڑے سانگلہ ہل دے اندر کنے کو حفظ ہونکے پکے اندازہ کوئی جی میں نے کول سانگلہ ہل دے اندر قرآن دے حفظ کنے بچے سو ڈیڑھ سو ہے چلو قرآن مجید ہے سپارے کنے نے دی پائیے کنے نے ایک سو بھی اسی چلو سانگلے دے آلے دوالے تمہیں چھے سو پک آفز کٹھا کر لانگے کیوں جی چھے سو پک آفز کٹھا کرنے چکنے دیر لگنی کنٹہ دو کنٹے آج کلتے بڑی جلدی رابطہ ہو جاندہ آج کٹھا کرنے آج کٹھا کرنے اونہ چھے سو آفزان دیگیاں ایک سو بھی ٹوڑی ہیں بڑھاو گے ایک ٹوڑی جلدی کنے بندے ہوں گے پانچ چھے سو آفز تے ایک سو بھی ٹوڑی ہیں تب پانچ پانچ بندے ایک آفز قرآن پاک لکھے گا باقی چار بکھنگے کتے زبر زیردی غلطی تے نہیں آرہی لو پائیا لکھن دے اندر جنی دیر لگنی ہے اونی دیر چی ایک سو بھی پائیا لکھے جانے گے تے پورا قرآن پاک ایک دن تے میں ویسے ذرا محتاط آدمی ہے نا مناظرہ کرنا ہوں دے تے بڑھ کچھی مار کے تے دلیل نیمی نہیں دے دی میں تاں گل کی تی پترو اس قرآن نو معمولی نا سمجھے آجیں اسلام دی بنیاد دڑی اس قرآن تے قرآن ہمیشہ واستے محفوظ ہے نو جیکم پروگرام شروع کرو سمجھے آجیں